اولمپکس میں بھارت کو پہلا میڈل ملا ہے آئیکن کلکنہ جو نیشن تو مانو بھاک مانو بھاک آفا کرنے فاس پوزیشن حاصل کی ہے تجشن منایا جائے بھارت نے پہلا میڈل جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے اب ان کو روکنا ہوگا بہت کینچی کی طرح چلتی ہے تیری سوا کینچی سے ہی کاٹ دوں گا واہ بھائی واہ نائنٹی ٹو میں ہم نے آخری مرتبہ اولمپکس میں میڈل جیتا ایک خبر نائی سر کہ ہم اولمپکس میں کوئی میڈل جیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے تقریباً 23-24 کروڑ جو بھی ہماری آفیشل عبادی ہے ہم دنیا میں سب سے ورسٹ ریکارڈ ہولڈر ہیں لانت ہے پاکستانی ہے تم پہ لانت ہے پسٹل ایر شوٹ کے اندر فاسٹ برونز میڈل جیتنے والی بھارتی ویمن کو پرائر منسٹر نرندر موڈی نے بھی ممبارک بات دی ہے ذرا سونیے نمستے سر بہت بہت شکریہ سر آپ کیسے ہیں بات بند کرو اپنا یہ ڈراما 29 سال ہوگے پاکستان کو علمپکس میں میڈل جیتے ہوئے اور شاید یہی حالات رہے تو 139 سال تک پاکستان کوئی میڈل نہیں جیت پائے گا ہماری ویمن کو زیادہ تر دیکھے تو بچے پیدا کرنے میں لگایا ہوئے علمپکس میں بھارت نے مانو باکر انہوں نے فرسٹ میڈل جیتا ہے علمپکس میں برونز میڈل جیتا ہے 2024 میں جتنے بھی عیسی سی نے 23 مینوفیکچر کیا بھائی ساری اندیا لے گیا کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ یار انڈیا کا ٹیم حواتین مرد اور چوٹے میں اس کو ویلکم کہتا ہو سار اوکے کہ 30 کروڑ عبادی کا ملک ترس رہا ہے کہ شاید علمپکس کا کوئی میڈل یہ نہیں مل پھائے جی بہت نازک صورتحال ہے ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے ان کے ویمن علمپکس میں میڈل جیت رہے ہیں اور ہم اپنی ویمن سے کیا سرویسز لے رہے ہیں انڈیا جو ہمارا نیبر ہے اس میں اتلیٹس کو اتنی عزت دی جاتی ہے ان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اتلیٹ ہوتا ہے اس کی بقاعدہ طور پر اسوسیشن فیڈریشن ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے حکومت ان کو پیسے دیتی ہے پاکستان کے جو ویڈ لفٹرز ہیں ان کو کچھ نہیں مر رہا بچارے وہ بولتے ہیں کہ ہم بھائی ان کو پر ہم نے پریزنٹ کیا کرنا ہے پاکستان کو ہمیں ملتا کیا ہے کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہمارے جو جا کے اولمپکس میں جو ہمارے سپورٹس مین جاتے ہیں نہ ان کے پاؤں میں جوتی ہوتی ہے نہ ان کے تن پر ٹی شٹ ہوتی ہے وہ مانگے کے کپڑے پہن کے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے بائی صاحب ہریانے کی چھوڑی نے اتیاز رج دیا ہے ججر کی رہنے والی منو باکر نے اولمپک کے اندر بھارت کو پہلا پدک دلا دیا اور اس بندی نے اتیاز بنا دیا بارہ سال کے بعد میں بھارت کو نشان باجی میں کوئی پدک ملا ہے اس کے لئے اس بندی کو بہت 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 ساری بدائی ہے کیونکہ اس نے ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو جو خوشیہ دیئے وہ اے پریتم ہے تب ہی تو ہمارے مہدی جی نے بھی ترانت فون کر گئے ان کو بدائیہ دی کیونکہ فرانس اولمپک میں بھارت کی پدک تعلقہ میں نمبر آ گیا میں تو بس منو باکر جی کو یہ بولنا چاہوں گا ہماری چھوڑیا کے چھوڑوں سے کام ہے کہ بہت بہت بدائیہ آپ کو اور پورے دیش واچی کو لک لک بدائیہ حالانکہ بات کی جائے اولمپکس کے بارے میں تو ان اولمپکس گیموں کے اندر بھارت کا ایتیاز سونپدک جیتنے کی معاملے میں تھوڑا سا لچر پچرید آئے باقی اور کنٹریوں سے مقابلہ کرے تو ہم کافی پیچھے ہیں جہاں تک صدار کی بات ہے وہ دھیرے دھیرے بھارت کے اندر ہوتا آرہا ہے اور وہ نجر بھی آرہا ہے اگر اوورال بات کی جائے تو ہم آج بھی اولمپکس گیمز کے اندر پدک جیتنے کے اندر بہت پیچھے ہیں اور ہم سے تو دو سو سال پیچھے ہیں پاکستانی مانو بھاکر نے جیسے یہ کانسے پدک جیتا بیسے ان پاکستانیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اپنے سسٹم کو کوس رہے اپنے ملک کو کوس رہے اپنے کھلاڑیوں کو کوستے کوستے رہے بس تو بینہ دیر کے ان پاکستانیوں کو گم بھی جان لیتے ہیں انڈیا کے ویمن میڈل حاصل کر رہا ہوا ہے ہماری ویمن کو زیادہ تر دیکھے تو بچے پیدا کرنے میں لگایا ہوا ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک بیروزگاری ہے نا تو یہی کام ہے اور تو کچھ نہیں ہے پاکستان میں بہت بڑیا آچھا تو کوئی کام دھندا وہ عورتیں اتنی ترقی کر رہی ہیں یہ بھی بڑا کام ہے نا یہ تو چوٹا کام تو نہیں ہے یہ بڑا کام ہے یہ بڑا کام ہے پاکستان کی آباد یہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے بس کر دو اب نہیں نہیں یہ تو ہم کنٹینیو ہی رکھیں گے خطرناک لوگ ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے we should continue this process انشاءاللہ آپ کے وردی سے لگ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ملنرس ہوں میں ملنرس ہوں عورت بننے کا شوک ہے عورت بننے کا شوک اچھا ٹھیک ہو گیا آپ نے خود کتنی شادیہ کی اور کتنے بچے ہیں میں تو دو شادیہ کی اور بارہ بچے ہیں ماشاءاللہ اب یہ پلیننگ ہے مزید مجید جانور ہے مزید پلیننگ ہے ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے ان کے ومن اولمپکس میں میڈل جیت رہی ہیں اور ہم اپنی ومن سے کیا سرویسز لے رہے ہیں ٹپا 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 نہیں نہیں ہم نے تو بہت کنٹریبیوشن کیا تھا کس میں تو سمجھا یہ بہر چیز میں ہم نے کنٹریبیوشن دیکھو بچوں میں مطلب ہم نے کتنا کنٹریبیوشن کیا یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے نا بچے پیدا کرنا اس سے کیا ہوگا ملک تھوڑی ترقی کرے گا نہیں نیسل جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے آبادی میں مطلب آبادی جو نہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے اس سے بابا آپ کے چرن میرے لیے پربو کا پرم دھام ہے اتنی انکریز ہوگی کہ پوری دنیا سے پاکستان کو اب نکال کے چنگی گال ہے نا اس میں تو کیا وہ بات تو نہیں ہے تو اچھے بات ہے انڈین ویمن ایمپارمنٹ کی بات کریں ہماری ویمن جو ہے اس طرح سے پرفارم کرتی دکھائی نہیں دیری کیا وجہ ہے حالانکہ ہماری ویمن میں بھی ٹیلنٹ ہے ہماری گورنمنٹ جو کہ نا فی میل کو یا میل کو ہم ان کو سرویس پرویائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اگر ہم ہماری گورنمنٹ ہماری ملک میں ٹیلنٹ کی کم ہی بھی نہیں ہے یہ ان پاکستانیوں کا سب سے فیوریٹ ڈائلوگ ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی بس ان کو صحیح موقع نہیں مل رہے اب یہ پتہ نہیں کون سے ٹیلنٹ کی بات کرتے لیکن ایک ٹیلنٹ تو میں ان پاکستانیوں کو آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں یہ نمبر ون ہے پوری دنیا کے اندر پونوگرافی اگر کہیں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے تو وہ پاکستان میں کی جاتی ہے اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی سب سے زیادہ خاتونیں پونوگرافی سرچ کرتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کی خاتونیں نمبر ون ہے تو میڈل کیا جیتے گی ہے تو بچے ہی جیتے گی پھر ایک آدمی دو شادی کر رہا ہے بارہ بارہ بچے کر رہا ہے ایک آدمی تو میں نے دیکھا جس کی چار شادی ہے چالیس سے زیادہ بچے ہیں یہ تو پاکستان کا معاشرہ ہے ہر سال میڈل نکال رہے ہیں تو ان کو چار سال اولمپک کا ویٹی نہیں کرنا بھائی پاکستانیوں کیریون لگے رو نہ نیڈس کے لیے نہ جنس کے لیے ٹھیک ہے نا ہمارے میں ٹیلنٹ زیادہ انڈیا سے چکر پہ گھتتے ہیں ایشنز گیم کا غاز ہوا اس کے اندر پاکستان نے دو یا تین میڈل جیتے ہیں اور انڈیا نے سو سے زیادہ اولمپکس میں آج پہلا انڈیا کھیلا اور پہلا ہی جو ہے میڈل جیتے ہیں وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر دنیا کے تمام لوگ آئے ہیں اور ترنگا لہر آ رہا ہے اب وہ ہر جگہ انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہے انڈیا کا نام کتنا اونچا اگر ہمیں کہیں ہی پاکستانی جھنڈا نظر نہیں ہے لوگ تو اب ہمارے ملک کو بھولتے جا رہے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی کنٹری ہے انڈیا بیسکلی اپنے پلیئرز کو اور نیشنل ہیروز کو ایمپورٹنس دیتا ہے وہ بینیفیٹ دیتا ہے انڈیا کو یہ بندہ یہ لڑکی یہ لڑکا پریزنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی اس کو دینا چاہیے جتنا اس کا حق بنتا ہے پاکستان کیا دے رہے ہیں پاکستان کیا دے رہے ہیں پاکستان کے جو ویڈ لفٹرز ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا بیچارے وہ بولتے ہیں کہ ہم نے پریزنٹ کیا کرنا ہے پاکستان کو ہمیں ملتا کیا ہے انڈیا انڈیا بہت زیادہ جلدی ٹاپ سائٹ پہ چلا گیا ہے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ وہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سب کچھ دیتے ہیں وہ وہ ایمپورٹنس میں سے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایبل ہے جو ایبل نہیں ہے وہ آزم ہان جیسا ڈڈڈو اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور تو کم از کم اپنی پرفارمس پہ دہان دھو دے اس سے سمپل شورٹ نہیں لگ رہی ہے تیرے سے اچھو تو میرے ایری کے ایک نورمل لڑکا اٹھا کے دیکھو وہ چھے پہ چھے مار دے گا لیکن آپ کی پرفارمس ہے نہیں آپ کر گیا رہی ہو مطلب this is not fair اس بیچارے پاکستان ہی کہا تو پاکستان سے دل بڑھا ہوا ہے بات چل رہی تھی اولمپک پہ پہنچ گیا کرکیٹ پہ برگر آج ہوں کھان کو بیل دیا اس نے کھر اگر اس کی بلے باجے کی بات کی جائے تو میں سیریسلی کہوں اگر آپ اس کو بیسٹ مین کے طور پر دیکھیں تو بہت اچھی بیٹنگ کرتا وہ اولم بلوں میں چھکے مارتا ہے لیکن اگر اس کے کھانے کی بات کی جائے تو واقعے میں بہت پیٹو ہے بہت پیٹو ہے پاکستان کی ٹیم یا میچ ہاری ہوئی بیٹھی ہے یا یو ایچے سے اور یہ بھائی شام کو برگر کی لائن میں لگ کے برگر کھا رہا ہے پاکستان میں سب سے جدہ اگر کسی کی ہو رہی ہے تو اس آجم کھان کی ہو رہی ہے کیونکہ نہ تو بیٹنگ میں چلا اور پاکستان کا جو پرفومنس رہا تھا ورلڈ کپ کے اندر وہ تو پد سے پتر تھا میں ہندوستانی ہونے کے ناتے یہی امید کرتا ہوں کہ بھارتی پلیٹ جو فرانس اولمپک میں کھیل رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پدھک لے کے آئے اور ہمارے دیش واسیوں کو خوش آدے منو بھاکر کی طرح اور ایک بار پھر جاتے جاتے منو بھاکر جندہ بات اور آپ لوگو کیا بیچار رہے ہیں کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں منو بھاکر جندہ بات بول سکتے ہیں آپ لوگو اپنا خیال رکھیں آپ کا وائے آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ وڈیو لات رہتا ہے جائے ہند مندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام